20 جولائی کو اس وفاقی دارہ حکومت اسلام بعد میں گنون قتل کے واردات ہوتی ہے نور مقدم کیس جو کہ پچھلے ایک ہفتے سے سوچل میڈیا اور میڈیا پر خبروں کی زینت بنا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا نور مقدم کون تھی اور اسے کیوں قتل کیا گیا اور قاتل کون تھا اور اس کے فاندام کے بارے میں مکمہ انفارمیشن میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا مجھے اس کیس کے بارے میں تجسس تب شروع ہوا جب مجھے پتا چلا کہ قاتل ڈاکٹر زاکر جعفر کا بیٹا زاہر جعفر ہے زاہر جعفر کے والد جعفر برادر کے نام سے ایک بہت بڑا بزنس گروپ چلا رہے ہیں وہ لوگ جو بزنس سے یا پرکیورمنٹ کی سپلائی چین کی جاب سے وابستہ ہیں یا رہے ہیں وہ لوگ اس گروپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں نور مقدم کون تھی نور مقدم ایک رٹائیڈ نیوی آفیسر جو کے بعد میں دو بار پاکستان کے صفیر رہے جنوبی کوریا میں اور کاردستان میں ان کی بیٹی تھی جس کی دوستی تھی زاہر جعفر سے اور وہ بھی برابر کی سطح پہ انیس جولائی کو وہ گھر سے اللہ پتہ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو قتل کس وعدات کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو زاہر جعفر کے بارے میں بتاتا چلوں زاہر جعفر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اور ایک بگڑا ہوا امیر زادہ جو کے خرب پتی ہے جس کی تعلیم اور نشورما امریکہ میں ہوئی اور امریکہ کے علاوہ یورپ لندن سے پڑا اور پاکستان میں ابھی رہائش پذیر اسلامباد میں ان کا بیسک گھر کراچی میں ظاہر سی بات ہے ان کا بزنس کوئی دنیا میں پھیلا ہوا کروڑوں عربوں خربوں کے حساب سے اور ایسے امیر زادوں کی اولادیں اکثر بگڑی ہوئی ہوتی ہیں ہر نشہ وہ کرتے ہیں بدتمیزی بداخلاقی غرور اکر اور شراب و کباب ان کی فطرت میں ہوتا ہے نور مقدم انیس چولائی کو گھر سے لا پتا ہوتی ہے تو اس کے والد شوقت مقدم کال کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر جعفر کو کہ میری بیٹی لا پتا ہو گئی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ میرے بیٹے ظاہر جعفر کے ساتھ نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بیس جولائی کو نور مقدم کا فون آن ہوتا ہے تو اس کا رابطہ ہوتا ہے گھر والوں سے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ لاہور میں ہوں کہ وہ لاہور میں نہیں ظاہر جعفر کے ساتھ ایف سیون فور میں اس کے گھر میں ہوتی ہے کسی بات پہ ان کی چپکلش ہوتی ہے شام کو کوئی چار پانچ بجے کے قریب تو ظاہر جعفر بے کابو ہو جاتا ہے بیڑیا بن جاتا ہے وہ اس پہ تشدد کرتا ہے اس سے مافیا مانگتی ہے مگر وہ تشدد کی انتہا کر دیتا ہے وہ بھاگتی ہے اور بالکونی سے کھڑکی سے چلانگ لگا دیتی ہے اور گارف کو اور گھر کے نوکروں کو مدد کے لیے بکارتی ہے مگر وہ اس کی مدد نہیں کرتے ظاہر سی بات ہے وہ بھی درے اور سہمے ہوتے ہیں ایک امیر بگڑے ہوئے زادے سے اور کال کرتے ہیں اس کے والد کو ظاہر کے والد کو کراچی میں وہ بھی وہ خاص توجہ نہیں دیتے بلکہ جب دوبارہ ظاہر جعفر نور مقدم کو نیچے سے پلات سے اٹھانے دوبارہ نیچے آتا ہے اور اس کو بالوں سے پکڑ کے کسیڑ تھا سیڑھیوں کے ساتھ مارتا وہ اوپر لے جاتا ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا اور وہ دوبارہ کال کی جاتی ہے اس کے والد کو اس کے والد اسلامباد میں ہی ایف سیون میں ہی ایک تھرابی سینٹر ہے جو کہ بگڑے ہوئے امیرزادوں کی تھرابی کے نام پہ ان سے کروڑوں روپے ہزاروں لاکھوں روپے بٹورتے ہیں تو اس کو کال کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی ہران ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی جس ظاہر جعفر کا والد ڈاکٹر زاکر جعفر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کوئی گھر جاؤ اور وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس کو تھرابی بروائیڈ کرو لیکن لائٹ سی کال کرتا ہے جب ٹیم وہاں پہ پہنچتی ہے تو اس سے پہلے نور مقدم کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے اس کو بڑے بہہمانہ طریقے سے تشدد کر کے قتل کیا گیا ظاہر جعفر نے اور جب وہ ٹیم ادھر پہنچتی ہے اور اس دوران سیکیورٹی والے اور ساتھ پروسی جو ہیں وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں پولیس کو بلاتے ہیں پولیس آتی ہے اور وہ ترابی سینٹر والی ٹیم بھی آتی ہے تو بڑی مشکل سے کھٹکی کے راستے سے وہ اوپر داخل ہوتے ہیں تو ظاہر جعفر سیکیورٹی کے اس بندے کو پکڑ لیتا ہے اور اس پہ فائر کرتا ہے فائر گولی پھس جاتی ہے مگر پھر اسے چاکو سے وار کرتا ہے مگر ان دا مین وائل وہ سارے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں سیکیورٹی والے بھی اور وہ ترابی ٹیم بھی اور کیا دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کا سر الادہ دھڑ الادہ یہ ایک ایسی گرونے قتل کی واردات پولیس کا اس میں اقدام قابل تحسین کہ انہوں نے ایسے بگڑے ہوئے آل لیلال لوگ کے خلاف ایکشن کیا اب ان کے پیرنس کو جب پتا چلتا ہے تو وہ اسے دماغی مریض قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں اور وہ بندہ پولیس کو انویسٹیگیشن میں سپورٹ نہیں کر رہا وہ کہتا ہے کہ میں تو امریکن سیٹیزن ہوں میں تو جواب دے ہی نہیں ہوں آپ کے سامنے اور اس کا باپ وکیلوں کی لائن لگاتا ہے اور کہتا ہے پولیس والوں کو کہ تم کون ہوتے ہو میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے یہ فیصلہ دیں عدالت نے کرنا ہے اس قدر بگڑے ہوئے اس قدر زلیل لوگ جنہوں نے انتہا کر دی ان کو قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے ورنہ ایسے واقعات اسلام آباد میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی شاید نہ رکھ پائیں امران خان کے نوٹس میں ہے یہ کیس تو انہیں چاہیے کہ اس کیس کو انجام تک پہنچنے تک دلچسپی رکھیں اور ایسے گھرونے واقعات جو کہ اسلام آباد میں اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں جو کہ خبروں کی زینت نہیں بنتے اور ایسی بہت سی شریف ذاتیوں کو مرڈر ان کی عزت نلام ہوتی رہتی ہیں اسلام آباد وفا کی در الحکومت تو اس کیس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے اور اس کی فیملی جو کہ اس کو اب ایک ذہنی مریض ثابت کرنے کوشش کر رہے ہیں حالانکہ وہ اس وقت بڑی نارول پوزیشن میں چاہا جب اس نے اس کا مرڈر کیا اس نے والد کو کال کر کے بھی بتایا کہ نور مقدم شادی کے لیے رضا مند نہیں اوری تو میں اس کو مارنے لگا ہوں اور اس نے بھی اس کا خاص نوٹس نہیں لیا یہ تھے وہ واقعات جو اس کیس سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے تھے جو کہ میں نے آپ کے گوشت گوار کیے ویڈیو میں اور زیل کوئی غلطی ہوئی تو مذہر چاہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے ایکن کو ضرور دبائے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اجازت چاہتا ہوں اسلام وعلی